بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز موسیقی موسیقی ریڈیو تہران کی ہندی سیبا کے سبھی شروطاؤں کو زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے پریش رہتاں آج کے کاریکرم کا شبارم بھام پویتر قرآن کے سورہ بقرہ کی دو سو ساتمی سے دو سو نمی آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں تلاوت کا شرے پایا ہے شریر سبز علی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشری نفسه بتغاء مرضات اللہ ومن الناس من يشری نفسه بتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یا ایہا الَّذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا یا تتباع خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللہ کے نام سے جو اتیانت قرپاشیل اور دیوان ہے اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو عیشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیش دیتا ہے اور عیشور اپنے بندوں کے پرتی اتیانت کرونا میں ہے ہی ایمان بالو تم سب پون روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسران نہ کرو کینسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شطر ہے پھر یا دی تم سپشت نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا گئے تو جان لو کہ نسندے عیشور اتیانت پربھتوشالی اور تتو درشی ہے یہ ریڈیو توران کی ہندی سیوہ ہے شروطان ہمارا یہ پرساران آپ شارٹویں میں اکتیس میٹر بینڈ برابر نوہزار تین سو نووے کلو ہرٹس پر سن رہی ہیں آج منگلوار ہے دے کی اکیس جمادیسانی کی آٹھ اور جنوری کی گیارہ تاریخ اس صبح میں پرسارت ہونے والے کارکرم اس پرکار ہیں سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار اس کے بعد راج ندیک چرچا اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے ایران بھارت سنبند اور انتیم کارکرم ہوگا قرآنی قصے دوستو تازہ اور وشت سماچاروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہی ہیں ویب سائٹ کا پتہ ہے پارسچوڈے ڈاٹ کام سلیش ایچ آئی موسیقی 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 اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے ویشو سماچار سنیے رسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پیلاش کے مکھے سماچاروں کا سرہنج موسیقی ایران نے دو ہزار بائیس ویفا ویشو کپ کے میزبان کو تکنیکی اور انجنئرنگ سبائے پردان کرنے کی پیشکش کی ہے موسیقی ایک ایرانی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آتنک بات پہلک دیش ہے موسیقی اتر پردیش ویدان سبا دوزار بائیس سے پہلے پی جی پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے موسیقی اور اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے ویستار سے سماچار سنیے ایران کے ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ یان پروسی دیشوں کے ساتھ رشتوں کو مضبوط بنانے کی اسلامی گھر تندر ایران کی ویدیش نیتی کے تحت قطر پہنچے ہیں منگلوان کو دوہا پہنچنے کے بعد امیر عبداللہ یان نے کہا کہ ان کی اومان اور قطر کی یاترہ پروسی اور مطر دیشوں کے ساتھ رشتوں کو مضبوط بنانے کی نیتی کا حصہ ہے ایرانی ویدیش منتری اپنی اسی یاترہ کے دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ویدیش منتری محمد بن عبدالرحمان بن جاسیم الثانی سے ملاقات کریں گے دوہا میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے امیر عبداللہ یان نے کہا کہ وہ دوہزار بائیس فیفا وشو کپ کے میزبان کو تقنیقی اور انجینئرنگ سیوائے پردان کرنے کے مدے پر قطر کے عادی کاریوں کے ساتھ بیچاروں کا آدھان پردان کریں گے انہوں نے بتایا کہ مسقط میں انہوں نے اومانی ادھیکاریوں کے ساتھ چابار بندرگاہ میں نویش کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ راجنیتک سہیوک کے بارے میں ویچار بھی مشک کیا ایرانی ویدیش منطری کا کہنا تھا کہ یمن اور افغانستان کی ستھی اور ویانہ میں جاری پرمارو وارتہ کے بارے میں بھی اومانی ادھیکاریوں کے ساتھ بیچاروں کا آدھان پردان ہوا اسرائیل کے پورو پردان منطری یہود علمارت نے اس وکر کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایران کے پرمارو پرتشتانوں کو نسٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے سماچار ایجنسی تصنیم نے اسرائیلی ٹی وی کے حوالے سے لکھا ہے کیزانی ادھیکاری جو کہتے ہیں کہ ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں کھکلی دھمکی اور ڈنگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اسرائیل کے پورو پردان منطری نے کہا کہ اس پرکار کا بیفار گیدر بھب کی سے ادھیک کچھ نہیں ہے اور یہ ہماری شکتی بیان کرنے سے ادھیک ہماری کمزوری کا سوچک ہے علمارت نے کہا کہ پرمارو سمجھوتے کی پہلے کی جو پرستیتیاں تھی وہ اس سمیہ کی پرستیتی سے بہت بہتر تھیں یہ کیول میرا وقتیگت ویچار نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے بہت سے اچھا دھیکاریاں کے بھی یہی ترشکن ہیں یہود علمات نے آگے کہا کہ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایران اور بڑی شکتیوں کے مدھ ہونے والے نئے پرمارو سمجھوتے کی پرتیشہ کریں اور اس سمجھوتے سے اسرائیل کی مانگیں پوری ہو سکتی ہیں ایرانی سشہ سر بولوں کے پروکتہ برگیڈیر جنرل حبول فضل شکارچی نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا آتنگباد پرائیو جگدیش ہے اور وہ دنیا بھر میں اسر اکشہ کا سروت ہے منگلوار کو کرمارو شہر میں برگیڈیر جنرل حبول فضل شکارچی نے کہا کہ اپرادی امریکی شاسن نے ایران کے آتنگباد روڈی شیش کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیرہیمی سے ہتیا کر کے دنیا کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا انہوں نے کہا امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آتنگباد پرائیو جگدیش ہے اور وہ لوگوں اور اتپیوڑیتوں کی سمپتی کا لٹے رہا ہے دنیا میں جہاں بھی اشانتی یا اسر اکشہ ہوتی ہے وہاں امریکہ کی بھومی کا نظر آتی ہے غور طلب ہے کہ امریکہ کے پور راشپتی ڈونالڈ ٹرم کے آدیش کا نصار تین جنوری دوہزار بیس کو جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے کئی ساتھیوں کو بغداد ائرپورٹ کے نکٹ میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا تھا ایران نے ٹرم پرشاسن کے اس افراد کو سرکار پرائیو جگد آتنگباد قرار دیا تھا اور شیطر میں امریکہ کی سینے و بستیتی کو سمابت کرنے کا سنگ کرپ لیا تھا اسرائیل کے ایک سینے وشششگ نے کہا ہے کہ لبنان کا حزباللہ اندولہ نیٹو کے کسدہ سے دیشوں سے بھی بہت مضبوط وشک تشالی ہو گیا ہے رائیو لیونگ کے انصار اسرائیل کے سرکشاہ کے اندر کے ورش سینے نادیکاری رون تیرہ نے سپسٹر شبدوں میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل بارہ ہر پرکار کے سینے کاملے کے پرتی اپنے ویروت کا اعلان کر رہے ہیں اسے پرکار اسرائیلی وششگ نے کہا ہے کہ حزباللہ کے خلاف یدھوں میں اسرائیل نے جو سٹریٹیجی اپنائی ہے اس میں اسے ہار کموں دکھنا پڑا ہے اور اسرائیل حزباللہ کی طاقت بڑھنے سے نہ رکھ سکا بلکہ اس کے بھی پرید حزباللہ کی ودونسکاری سینے شکتی میں ورد ہو گئی اسرائیلی وششگ نے تیل آویف کی اچھا دھکاریوں واصلوتوں کے حوالے سے بل دے کر کہا ہے کہ زانیوں کے سمستہ پریاسوں کے باوجود حزباللہ کی شکتی ان بہت سے دیشوں سے ادھیک ہے جو نیٹو کے صدے سے ہیں اور دن پرتی دن حزباللہ کی شکتی بڑھتی جا رہی ہے اسرائیلی سینے وششگ نے کہا کہ زانی شہسن دورا زمینی حملہ اور کاروائی بہت ادھیک اسرائیلی سینیکوں کے مارے جانے وگھائل ہونے کا کارن بنے گی اور حزباللہ کے ساتھ ہر سنبابت لڑائی میں بھی یہی ہوگا اور ہر سٹی میں اسرائیل کی پراجے ہوگی اتر پردیش ویدان سبا چناؤں دوہزار بائیس سے پہلے بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگا ہے یوگی ادیتینات سرکار کے شرم منتری سوامی پرساد مورے نے بی جے پی اور یوگی کیبنیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے مورے اتر پردیش میں او بی سی کا بڑا چہرہ مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی بی جے پی کے چار اور ویدھائکوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں بریجش پرشاپتی روشنلال بھگوٹی ساغر اور وینے شاک کے شامل ہیں انہیں پشراور کے پروہوشالی نیتھا اور پانچ بار کے ویدھائک سوامی پرساد مورے نے مایواتی کی بہوجن سماج پارٹی چھوڑنے کے بعد دوہزار سترہ میں بی جے پی جوائن کی تھی وہ اکھیلے شیادو کی سماجوادی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے غو بی سی ووڈرز کو آگشت کرنے کی بی جے پی کی یوجنہ کے کیندر بندو تھے سوامی پرساد مورے نے اپنے اسطیفے میں کہا ہے سوامی پرساد مورے کی دلیتوں پیچھوڑوں کسانوں بے روزگار نوجوانوں ایوام چھوٹے لگو ایوام مدھیم شنڈی کے ویہ پارٹیوں کی گھور اپیکشا کے خاران اتر پردیش کے مطری منڈل سے اسطیفہ دے رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے سپریموں اکھیلے شیادو نے مورے کا سواگت کرتے ہوئے ٹویٹ میں کہا سماجک نیائے اور سمتہ سمانتہ کی لڑائی لڑنے والے لوگ پریا نیتہ سوامی پرساد مورے ویہم ان کے ساتھ آنے والے انہیں سبھی نیتاؤں کارگر تاؤں اور سمرتوں کو کہا سپا میں سمان جنگ ہر دیکھ سواگت ہے ایراکی ستروں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں کی دور اندیش میں امریکی سینکوں کے لیے سینی آپکرن لے جارہے ہیں ایک دوسرے کافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے سابرین نیوز ٹیلیگرام چینل کی ریپورٹ کے مطابق ایراکی بغداد پرانک کے یوسفیہ زلے میں آج صبح دوسری بار امریکی سینی سہتہ کافلے پر حملہ ہوا ہے براپ ریپورٹ کے مطابق یہ حملہ دو چرنوں میں ہوا ہے پہلے چرن میں سات بچ کر تیس منٹ پر امریکی سینی کارمہ کو ہور رجب علاقے میں نشانہ بنایا گیا دوسری بار سات بچ کر چالیس منٹ پر الادوانیا علاقے پر اس حملہ کیا گیا سابرین نیوز کا کہنا ہے کہ الازم نام کے ایک اگیا تگوٹ نے امریکی سینی کارمہ پر حملوں کی ذمہ داریس بھی کھار کی ہے اس سے پہلے منگلوار کی صبح کو ہی سماوہ پرانت میں بھی امریکہ کے ایک دوسرے سینی کارمہ پر حملہ ہوا تھا گور تلوے کی دسمبر دوہزار اکیس کے ہنٹ تک ایراک سے اپنے سینیگوں کو باہر نکالنے کے بوادے کے باوجود اس عرب دیش میں آج بھی امریکی سینیگ موجود ہیں ایراکی سنسل جنور دوہزار بیس میں دیش سے سبھی امریکی سینیگوں سمیت سبھی ویدیشی سینیگوں کو باہر نکالے جانے پر آدھارت ایک پرستہ پارک کیا تھا یمنی سینہ اور سوائم سے بھی بھلوں نے حملہ وردیش سنیگ ترب امیرات کے ایک ڈرون بیوان کو مار گرائیا ہے فارس نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق یمنی سشہ سر بھلوں کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل یہایا سری نے منگلوار کی صبح بتایا کہ یمنی سینہ نے شبوہ پرانت میں یو اے ای کے ایک ڈرون بیوان کو مار گرائیا یہ ڈرون بیوان این شہر کی وائیو سیما میں اُڑ رہا تھا اور علاقی کی جاسوسی کر رہا تھا یو اے ای کے جاسوسی ڈرون بیوان کو یمنی سینہ نے سطح سے ہوا میں مار کرنے والے سوائی دیش نرمت میزائل سے مار گرائیا ہے حالیہ دنوں میں یمن نے اپنی رکشاکمک شکتی کو کافی مضبوط کر لیا ہے سوائی سینہ گھڑ بندن کے حملوں کا نہ صرف مو توڑ جواب دیا ہے بلکہ سعودی عرب کے کافی بھیتر رانی دیکھ لکشوں کو نشانہ بنایا ہے سومالیا کی سینہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسے دیش کے دکشن میں اشباب آتنکیوں کے 25 صدی اللہ کو مار گرائیا ہے سماجر ایجنسی فارس کی ریپورٹ کا نصار سومالیا کی سینہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے دیش کے دکشن شبلی صفلی شطر میں کاروائی کی جس میں آتنکوادی گھڑ اشباب کے صدی اللہ کو بھارک شدی پہنچائی اور 25 آتنکوادیوں کے مار جانے کے علاوہ کافی عدی کو گھائل بھی کر دیا سومالیا کی سینہ نیسی پرکار دیش کے دکشن اور کنڈر میں اشباب کے آتنکیوں کے خلاف کاروائیوں کے جاری رکھنے پر بل دیا ہے آتنکوادی گھڑ اشباب نے حالیہ ورشوں میں بارم بار عام نغریکوں اور سومالیا کے سرک شاہ بلوں کو لکش بنایا ہے یہ آتنکوادی گھڑ ورش دوہزار سات سے سومالیا کی کینڈر سرکار کو گرانے کا پریاس کر رہا ہے ورش دوہزار گیارہ میں افریقی یونین اور سومالیا کی سینہ نے اس آتنکوادی گھڑ کو راج دھانی مغادشوں سے باہر کھڑڑ دیا تھا پر انتو آج بھی سومالیا کے بہت سے گاؤں ورشتنوں پر اس آتنکوادی گھڑ کا قبضہ وانی انترن ہیں حملی کی اخبار نیوارک ٹائمز نے سعودی عرب کے پور راج کمار کو دوہزار بیس میں گرفتار کیے جانے اور قید میں رکھے جانے کی جگہ کا خلاصہ کیا ہے نیوارک ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں خلاصہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے پور کراؤن پرنس محمد بن نائف کو دوہزار بیس میں گرفتار کیے جانے کے بعد کٹھو ریات نائیں دی گئیں یہاں تک کی انہیں چھت سے الٹا لٹکایا گیا اسی کے ساتھ سماچار سماکت ہوئے موسیقی 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 یہ تہران ہے اسلامی گانتانت ایران کی آواز موسیقی موسیقی راجنیتک چرچہ موسیقی 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 یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے دوستو راجنیتک چرچہ کا دینک کارکرم لے کر اپستت ہیں قائم رضوی کا سلام سکار کیجئے ایران کے ودیش منتی کی قطر اور اومانیاترہ یمن کے کشیطر یو اے ای کے ایجنٹوں کے قبضے میں اور بھارت میں چناؤں سے پہلے نیتاؤں کا دوسری پارٹیوں کی اور پلائن دوستو ان مددوں پر آج ہم کارکرم میں وستار سے چرچہ کریں گے موسیقی ایران کے ودیش منتی شیطری دیشوں کی یاترہ پر نکلے ہیں اس وشے کی وستار سے سمیقشہ پیش کر رہے ہیں محمد مہدی ایران کے ودیش منتی حسین امیر عبداللہیان کئی ادیشوں سے قطر اور اومان کی یاترہ پر ہیں ودیش منتی حسین امیر عبداللہیان ایک چستری پرتنی بندل کے ساتھ سب سے پہلے اومان کی یاترہ پر گئے جہاں سے وہ قطر کی راجدھانی دوہا جائیں گے یہ یاترہ ایسی استردہ میں انجام پا رہی ہے جب اویینہ میں ایران کے خلاف غیر قانونی اور اتیار چار پونڑوں پرتی بندوں کو سمامت کرنے کے لئے وارتہ ہو رہی ہے اور دباؤں کے باوجود اس وارتہ میں پرگت ہونے کے سماچار ہیں ابھی حالی میں ترکمنستان اور تاجکستان سہیت ایران کے پرسید دیشوں نے ایرانی ادھکاریوں سے وچار بھی مرش کیا ہے اسی پرکار فارس کی کھاری کے دیشوں نے سندیش بھیج کر ایران سے اپنے سنبندوں کو مضبوط بنا جانے کا اخوان کیا ہے اسی پر فیکش میں ایران اور سعودی ادھکاریوں کے بیچ اویشاروں کا بھی آدان پردان ہوا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ موجود بھرانتیاں کافی سیمہ تک دور ہو گئی ہیں ایرانی ودیش منطلال کے پروکتہ سعید خطیب زادے نے سومار کو ایک پریس کانفرس میں کہا ایران کی ایران کی میز بانی میں ایران اور سعودی ارب کے بیچ وارتہ کا پانچوہ دور ہونے والا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ مدبیت کے وشیوں کے ہونے کے باوجود اس تھائی سنبندوں کے لیے پریاس یتھاوت جاری رہیں گے اس بات میں کوئی سندیش نہیں ہے کہ چھتر سے باہر کے تتوہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ پروسید دیشوں کے ساتھ ایران کے سنبند مدھروہ گھنشت ہو یہی نہیں نہ کیول یہ کی پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ پروسید دیشوں کے ساتھ ایران کے سنبند اچھے ہوں بلکہ ان سنبندوں کو ادھک سے ادھک تناؤگرست بنانے کے لیے پریاس بھی کرتے رہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے نیتی چھتریہ دیشوں کو ایران سے ڈرانا اور چھتریہ پروسید دیشوں سے ایران کے مدبیتوں کو خواہ دینا ہے اس کارے سے امریکہ اور اسرائیل کا ایک لکچ احتیار بھیجنے کے منڈی کو رونک پردان کرنا ہے سیدھی سی بات ہے کہ اسلامی گناتت ایران سمجھتے وشش کر چھتریہ اور پروسید دیشوں کے ساتھ اچھے سنبندوں کا اچھک ہے ایران کے بدیش منتی کے امان اور قطر یادرہ کو اسی پرپیکش میں دیکھا جا سکتا ہے بہت سے معاملوں میں ایران قطر اور امان کے دشکون سمان ہیں پرمانو سمجھتے کے بارے میں بھی قطر اور امان کے دشکون اب تک سمان رہے ہیں اور دونوں دشکون کے ادھکاریوں نے ایرانی ادھکاریوں سے بھیٹ وارتہ میں سمجھتے پکشوں دورہ پرمانو سمجھوتے پر عمل کرنے کا اخوان کیا ہے ایران اور امان کے سمجھ دن پرد دن گھنشت ہو رہے ہیں دونوں دشکون کے ادھکاریوں نے صدیب ادھک پکشیہ چھتریہ اور امتراشتیہ معاملوں کے بارے میں ویچاروں کا آدھان پردان کیا ہے امان ارش کے سہائے کوئے صداکار فہد بن آل سعید کے وقت طبیوں کو اسی پریفیقش میں دیکھا جا سکتا ہے بہرحال ایرانی دیش منتی کی امان اور قطر یاترہ سے نہ کبھل انہی دیشوں کو لاب پہنچے گا بلکہ اس کا لاب اور سکارت مکس اندیش پورے چھتر کو جائے گا اور شانتی و سرکشہ وہ چیز ہے جس میں ہر وقتی سماج اور دیش کا مرکاس نہیں تھے یمن میں لڑائی کا رخ بدلتا رہتا ہے اس دیش کے کچھ شطروں پر اب یو اے ای کے ایجنٹوں نے قبضہ کر لیا ہے ایک ریپورٹ کے ساتھ موجود ہے اختر ابباس سعودی اماراتی سوتر امالکہ نامک سیوکت عرب امارات کے سینکوں کے ہاتھوں شبوہ پراند پر دوبارہ نینتل کی خبر دے رہے ہیں اور اس پراند پر پوری طرح سے قبضہ ہونے کی بات کر رہے ہیں یمن پر سعودی عرب کے بھیشل حملوں کے ساتھی سیوکت عرب امارات کے ایجنٹوں نے پھر سے سنگٹت ہونا شروع کر دیا اور تٹورتی شطروں سے پیچھے ہٹنے کے بعد اس نے اپنے سینکوں کو شبوہ کی اور روانہ کر دیا اس پراند سے یہ ہوا کہ بیہان اسیلان اور الالم نامک تین شطر جسے یمنی سینہ اور سویم سے بھی بلو نے دو مہینے پہلے آزاد کرایا تھا ایک بار پھر سنگٹ عرب امارات کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ان جھڑپوں میں مہاتپور بندو یہ ہے کہ سنگٹ عرب امارات کے ادھین امالکہ کے سینک کے تٹورتی شطروں میں اپنی اپستیتی کو لاوہین قرار دے رہے ہیں اور وہ مجبور ہو کر اس شطر سے پیچھے ہٹے ہیں دوسرے یہ کہ سنگٹ عرب امارات کے سینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں ہر چکے سعودی سینکوں کے ساتھ اپنے سینکوں کا دھیان معارب پر قبضہ ہونے سے بچانے پر کیندرت کریں اسی کے ساتھ شبوہ اور معارب کے مہاتپور اور سیماورتی علاقوں پر یمنی سینہ اور سویم سے بھی بولوں کا نیانترل ہے لیکن یمنی سینہ کی کوشش ہے کہ وہ اپنے سینکوں کی رکشہ کرتے ہوئے اور اپنے سینے طاقت کو بچاتے ہوئے ادھک سے ادھک شطروں پر نیانترل کریں اور اسی رنیتی کے انترگت اکت تین علاقوں سے پیچھے ہٹے ہیں تاکہ پروتی شطروں میں جنگ پہنچا سکیں اور معارب کے بچے ہوئے علاقوں کو آزاد کرا سکیں سینکت عرب امارات دوارہ یمن سے نکلنے کے دو بار اعلان کے باوجود ایک بار پھر وہ گڑ بندن کے پوروی مرچے میں شامل ہو گیا ہے اور اس چیز کو منصور حادی کی سرکار کے سمرتھر میں سعودی عرب کے پیچھے ہٹنے پر آدھاریت اماراتی سعودی سمجھوتے کی پریدی میں دیکھا جا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمنیوں کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا وہ سعودی عرب امارات کے جہاز کو رکھنے کو ہی کاروائی کو پریابت سمجھیں گے یا امارات کو اپنے ڈرون ویمانوں اور میزائلوں سے پارٹ سکھیں گے یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اور آپ سن رہے ہیں کارکرم راجنیتک چرچہ سمجھوں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناوں کی تہ تک پہنچنے اور ویبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش کارکرم راجنیتک چرچہ اور شوطاؤ اب روح کرتے ہیں ہم بھارت کا بھارت کے کچھ راجیوں میں ویدھان سبھا کے چناؤں ہونے جا رہے ہیں ان میں اتر پردیش کو وشیش مہتو حاصل ہے اتر پردیش کی ستہ رور پارٹی جہاں اپنی مضبوطی کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں اس کے ایک منتری نے یہ کہہ کر بھاچپا چھوڑ دی ہے کہ اس کے بھیتر نیائے نہیں ہوتا ہے نئی دلی سے شمشات کازمی کی ریپورٹ اتر پردیش ویدھان سبھا چناؤں کے نکٹ آج راجے کی ستہ دھاری بھارت جنتہ پارٹی کو اس سمیں جھٹکا لگا جب سوامی پرساد مولے نے یوگی آدیت نات کے منتری منڈل سے تیاغ پتر دے دیا سوامی پرساد مولے نے اپنا تیاغ پتر راجیپال آنندی بین کو بھیج دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے سوامی پرساد مولے نے اپنے تیاغ پتر کا کاران بتاتے ہوئے راجیپال کو لکھا ہے کہ دلیتوں پیچھڑوں کسانوں بے روزگار نوجوانوں ایوہم چھوٹے اور مدھیم شرنی کے ویہ پاریوں کے پرتی گھور اپیکشاتمک رویے کے کاران وہ اتر پردیش کے منتری منڈل سے تیاغ پتر دے رہے ہیں سوامی پرساد مولے کے تیاغ پتر کے بعد سماجوادی پارٹی کے راستے ادھیاکش اکلیش یادب نے ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ساماجک نیائے اور سمانتہ کی لڑائی لڑنے والے نیتا سوامی پرساد مولے اور ان کے ساتھ آنے والے انے سبھی نیتاؤں کارکرتاؤں اور سمرتھکوں کا سپا میں ہاردک ابھی نندن ہے پچھلے کئی دنوں سے ایسی اٹکلے لگ رہی تھی کہ سوامی پرساد مولے اکلیش یادب سے سیدھے سمپرک میں ہیں اور بھاجپا کا دامن چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں ایسے سمائے میں جب ویدھان سبھا چناؤں کی تیتھیوں کی گھوشنا ہو چکی ہے سوامی پرساد مولے کے استیفے کو بھاجپا کے لیے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے پچھلے چناؤں میں بھاجپا کو سطح میں پہنچانے کا شرے پچھڑی جاتیوں کو جاتا ہے اور اس بار اکلیش یادب پچھڑی جاتیوں کو اپنی اور مورنے کا ہر سمبھف پریاس کر رہے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے دلوں سے گڑھ بندن کی اعترکتے پچھڑے ورگوں کے نیتاؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا بھیان چھے رکھا ہے یوگی سرکار کے دو اور منطری دھرم سنگھ سینی اور دارہ سنگھ چوہان کے بھی تیاغ پتر کی اٹکلے ہیں یہ تینوں منطری بسپا کی بڑے نتا اور بسپا سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں ادھر اتر پردیش کے اپ مکھے منطری کیشہ پرساد مورنے نے آروپ لگایا ہے کہ سپا گنڈوں دنگائیوں اور اپرادیوں کے سارے چناؤں جیتنے کا پریاس کر رہی ہے لیکن اس چناؤں میں بھی تین سو سیٹوں پر کمل کھلے گا گنڈے اپرادی مافیا دنگائی جو بھی اس پرکار کے لوگ ہیں وہ سماجوادی پارٹی کی سرڑ میں جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کے آسیروات سے کارکتوں کے پریشنم سے دوہجار بھائیس کے چناؤں میں قرارہ جواب دے گی پھر تین سو سے ادھیک کمل کھلے گا بھاجبہ کی سرکار بنے گی یاد رہے کہ اتر پردیش ویدان سبا چناؤں کی بھی گوشنا کر دی گئی ہے یہاں مددان دس فردوری سے سات مارس تک سات چڑھنوں میں سمپن ہوگا شمشات کازمی ریڈیو تہران ڈلی اسی کے ساتھ راجنیتک چرچہ کا دینک کارکرم یہی پر سماپت ہوتا ہے یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے آج منگلوار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبتہ ہم منگلوار کو پویت قرآن کی کہانیوں پر آدھاری کارکرم آپ کو سنواتے ہیں قرآنی قصے جسے آپ آج بھی سنیں گے کنتو اس سے پہلے پیش ہے ایک انسابتہ ہی کارکرم ایران بھارت سمبند ایران بھارت سمبند ایران بھارت سمبند کے افسر پر دونوں کے سمبندوں پر زائنی شاسن کی پربہاو پر وشیش پروگرام کو لے کر حاضر ہیں آشا ہے اسے پسند کریں گے سواتی اور اکتر عباس کا سلام سوکار کریں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ایران بھارت سمبندوں پر روس اور چین کے اثر کے بارے میں چرچا کی تھی آج ہم ایران بھارت کے سمبندوں پر زائنی شاسن کے پربہاو پر چرچا کریں گے حالیہ کچھ ورشوں میں بھارت پر انتراشتری کھلاڑیوں خاص طور پر زائنی شاسن کا دھیان بڑھا ہے جس کے پیچھے آردھک وسین معاملوں سے ہیتہ ویمین شیطر میں بھارت کی ترقی دکشن ایشیا کے رنانیتک اہمیت والے شیطر میں اس کی استحتی اور چین و پاکستان کے پڑھوس میں اس کا استحت ہونا کارن ہے زائنی شاسن نے شیطر میں بھارت کے انکول حالات کے مدنظر حالیہ برسوں میں اس نے بھارت سے سمبند بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ بھارت میں اپنی پیٹ کے ذریعے شیطر میں اپنے دیرگ کالک رائنیتک و سین لکش حاصل کر سکے بھارت زائنی شاسن کی بھی سمبند مکھروپ سے سین شیطر میں سیو اور رکشہ اکرنو وہ جاسوسی کے سیٹلائٹ کے بیشنے سے جھڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے بھارت شیطر میں زائنی شاسن کی فورسز کی موجودگی کے لیے اچید گڑھ بن گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں کے بیچ سمبندوں میں وستار ایران کے ساتھ بھارت کے سمبندوں میں دوری اور دونوں کا ایک دوسرے کے لیے مضبوط کھٹک نہ بن پانے کا کارن ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارث ویوستہ راجنیتی کا اور پرودیوگی کی کہ مرون شیطروں میں نیدلی تلویو کے بیچ سمبند شیطری دیشوں کے راشتری اہیتوں کے خلاف ہیں ساتھی تلویو بھارت میں مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ پھوٹ ڈالنے سے ہیت تناؤں پیدا کرنے والے لکش حاصل کرنے میں لگا ہے زائنی شاسن ان کھلانیوں میں ہے جو ایران بھارت سمبندوں میں وستار پر کھل کر اپنے چندہ ظاہر کر چکا ہے اور بھارت کے ساتھ اس شاسن کے سمبند میں وستار نیدلی تہران کے سمبند کو پر بھاویت کر سکتے ہیں زائنی شاسن کو اس بات کی چندہ ہے جو پرودیوگی کی بھارت کو دے رہا ہے اسے کہیں ایران فائدہ اٹھا لے دوسری اور رکشہ و سرکشہ پرودیوگی کی اور سائبر کی شیطر میں بھارت زائنی شاسن کے بیچ ابھودپور ستر تک وستار ایران بھارت سمبندوں کو پر بھاویت کر سکتا ہے حالیہ برسوں میں موڈی سرکار نے خاص طور پر موڈی کے دوہزار سترہ میں اسرائیل کے دورے کے بعد اس بات کی بہت کوشش کی کہ وہ کشمیر کے مدے پر پاکستان کے ساتھ ستر سال سے زیادہ پرانہ ویواد میں تلویو کو اپنا بھروسے مند سمر تھک درشائے تاکہ اس طرح اسلام آباد دورہ سمرتے تھے ملیشیا گھٹوں سے پیدا سرکشہ خطرے کو شیطری و انتراشتری ازدر پر بڑھا چڑھا کر دکھائے یہ بات بارم بار دکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی ویویر نکاروں سے تہران اور اسلام آباد کے نئے دلی سے سامیک طور پر سنبند تناؤں پون رہے اور اسلام آباد و تہران کے سنبند بہتر ہوئے بھارت نے واشنگٹن اور زیادہ نشہ حسن کے ساتھ اپنے سنبندوں کو کافی بڑھایا ہے مثال کے طور پر افغانستان کے معاملے میں امریکہ پاکستان کے بھی چے تناؤں اسلام آباد کو امریکہ کی آرثی قصہ نے مدد کروکنا اور دوہزار سترہ و اٹھارہ میں تہران کے سنبند بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوشش کی اور اشارہ کیا جا سکتا ہے اس کے وپریت پچھلے دو سال میں سین گفتچر اور آرث ویوستہ کے شیطر میں بھارت اور زین شہ حسن کے بیچ سہیوگ میں آئی تیزی یہ درشادی ہے کہ موڈی پاکستان کے ایران روس اور چین کے ساتھ اب اکشا کریبت اچھے سنبند کے مقابلے میں ایک طرح کا سنتولن لانے کی کوشش میں ہیں سین نیو سرکشا کے شیطر میں سہیوگ زائونی شہ حسن اور بھارت کی بھی سنبند کا سب سے اہم شیطر ہے یہ رنیتک سہیوگ خاص طور پر ید اپکرنوں کے شیطر میں تھا اور حالیہ برسوں میں بھارت کو سب سے زیادہ سین اپکرن بیچنے میں زائونی شہ حسن بھی ہے جیسا کہ دوہزہ سترہ میں بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی کے اتیق رہیت فلسنگ کے دورے پر زائونی شہ حسن نے بھارت کے ساتھ سب سے بڑے سین سمجھوتے پر دستکت کیے یہ سمجھوتا میزائل اور ائر ڈیفینس سسٹم کی خریداری کا دو ارب ڈالر ملے کا تھا بتایا جاتا ہے کہ حالیہ برسوں میں بھارت کی اور سے روس سے ہتھیار خریدنے میں کمی کمی زائونی شہ حسن سے اس کے نکٹ ہونے کی ایک وجہ رہی ہے زائونی شہ حسن کے سین اوڈیو کی آئے میں پچھلے کچھ برسوں کے دوران بھارت کو سالانہ ایک ارب ڈالر کے ہیلیکاپٹر، ریڈار سسٹم اور ڈرون سے ہی سین اپکرنوں کی بکری شامل ہے بھارت ایک اُبھرتی ہوئی طاقت کی حیثیت سے زائونی شہ حسن کی ٹکنولوجی سے اپنی کھیتی اور سچائے سسٹم کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس شہتر میں دونوں پکشوں کے بیچ سین اکت پریاس جل پربندن ہے زیادہ تر وکاس شیل دیشوں کی طرح بھارتی کسان بھی جل پربندن کے معاملے میں کمزور تھے اور دیش کے زیادہ تر شہتروں میں پارمپرک شیلی کی وجہ سے پانی برباد ہوتا ہے دنیا میں جل سنکٹ کی وجہ سے نریندر موڈی کی سرکار زائونیوں کی مدد سے جل اپو بھوگ اور اس کے وطروں کے سسٹم میں صدھار کی کوشش میں ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایسی آنے ایک دیش ہیں جن کے پاس کھیتی اور جل پربندن کے شیطر میں زیادہ وکسٹی ٹکنولوجی ہے اور وہ اس شہتر میں بھارت کے ساتھ سہیوگ کر سکتے ہیں انوہو بتاتا ہے کہ زینی شاہ سن کرشی سہیوگ کی آر میں جاسوسی اور فون ٹیپنگ کے سنٹر قائم کر رہی ہے سہیوٹی راستیس رکشہ پریشت میں امریکہ کے گھٹکوں کی صدی ستا بڑھانے کی پریشتی بھومی مہیا کرنے کے لیے یو این ایس سی کے صدی سیوں کی تعداد بڑھانے اور چین تتھا روس کا اثر کم کرنے کے لیے واشنگٹن کے کچھ ہلکوں کی کوششوں کے بیچ نئی دلی بھی امریکہ میں زیونی لوبی کے ذریعے یو این ایس سی کے صدی ستا پانے کی کوشش میں ہے یو این ایس سی کے صدی ستا حاصل کرنے کی بھارت کی کوشش کا لکشے خود کو دنیا کی ایک بڑی طاقت بنانے کے سپنے کا حصہ ہے بھارت نے جرمنی، برازل اور جاپان کے ساتھ مل کر گھٹ فور بنایا ہے جو سرکشہ پریشت کی صدی ستا چاہتے ہیں بھارتی ایٹی کا کار امہ پروشو تمن کا ماننا ہے کہ امریکہ بھارت کو سینوہ پرمارو وششتتائیں دے کر تیران کے ساتھ نئی دلی کے سنبند کو پرباہ وید کرنا چاہتا ہے ان کا ماننا ہے کہ سنبند میں امریکہ کا سب سے اہم ہتکنڈا ایران پاکستان اور بھارت کے بیچ شانتے کی پائپ لائن کے نرمان کو رکوانا ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانا اور بھارت کو ایران کے تیل انریات کے بقایا پیسے کے بھکتان کو روکنا ہے جس پاس سے زائنیوں کو بہت خوشی ہے وہ یہ کہ بھارت زائنی شاسن کے سنبند اب دو کھٹکوں کی بیٹ سیوگ سے آگے نکل چکے ہیں کیونکہ زائنیوں کو لگتا ہے کہ نئی دلی زائنی شاسن کو راشنیتی و آرثی شیتر میں شیتری و انتر راشتی اسطر پر الگ تھلگ پڑھنے کی ستی سے نکٹ بھوشی میں دھیرے دھیرے باہر نکال سکتا ہے ساتھ ہی ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی نے نئی دلی اور زائنی شاسن کے گپتچر و راشنیتی سنستھاؤں کے بیچ سیوگ کا سواگت کیا ہے اس کے باوجود کچھ ایسے ماملے ہیں جو نئی دلی تلویو کے سنبندوں میں وستار میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس میں ایک اہم معاملہ ایران کے سنبند میں بھارت کا نظریہ اور نئی دلی کے ساتھ سنبند وستار کے لیے تہران کا سکرات مکروئیہ ہے مودی سرکار نے اس بات کا سنکت دیا ہے کہ وہ پرمالو سمجھوتے جے سی پی او اے پر دستخط کے بعد اپکشا کرد پابندیوں کے ہٹنے اور امریکہ دوارہ چابہار بندرگاہ کو پابندیوں سے اپواد رکھے جانے کے اوسر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر ایران کا مکھ ویپارک و آرتھیک بھاگیدار بن جائے اور ایران کے ساتھ ارد وستہ و راج نیت میں چین روز یہاں تک کے پاکستان کے ساتھ پرتیس پردہ میں اپنا پیر جمع لے اس بات سے زین شہسن خوش نہیں ہے اسی وجہ سے اس شہسن نے ریاض اور ابو زہبی کے سمانوے سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بھارت ایران کے بیچ مدبھید بھڑکیں اور نیدلی تہران سے دور ہو جائے لیکن یہ کوششیں ایران اور بھارت کے ادھیکاریوں کی سوجبوچ سے کسی نتیجے تک نہیں پہنچے گی دوستو آج کی پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہمیں اجازت دیں موسیقی یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے ریڈیو تہران اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم قرآن قصے دوستو کارکرم قرآن کی سیکھی ایک نکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپسید ہیں مریم میردادی اور آکتر عباس کا سلام سویکار کیجئے موسیقی موسیقی دوستو آج ہم سورہ ہود کی آیت سنکھیا سترہ کے بارے میں وستار سے چرچہ کریں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتحاس میں آیا ہے کہ حجاز میں یہودیوں کے رہنے کا دور چھ سو ورش عیسیٰ پورف سے ہے بابل کا تدکالین راجہ بخت نصر اس سمیش حسن کرتا تھا اپنے کال میں بخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا قبضہ کرنے کے بعد اس نے یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر کیا ان میں سے کچھ تو حجاز ارثات ورطمان سعودی عرب کیور چلے گئے جو حجاز کی اور گئے وہ یسرب خیبر تیما اور وادی القرآن میں رہنے لگے حاناکہ کچھ اتیاز کاروں کا ماننا ہے کہ حجاز کی اور یہودیوں کی پلائن کا کارن انتیمیشوریدود کی تلاش تھی جس کا اُلیک ان کی دھارمی کتابوں میں تھا اپنی دھارمی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ انتیمیشوریدود کے آنے کا استان حجاز ہے وہ حجاز کے دو پہاڑوں ایر اور اہد کے بیچ آئیں گے یہی کارن ہے کہ استان کو ڈھوننے کے لیے انہوں نے پلائن کیا ڈھونتے ڈھونتے ان کو ایک پروت ملا جس کا نام تھا حدداد اپنی جانکاری کے حساب سے انہوں نے حدداد کو اہد سمجھا اس لئے انہوں نے اسی پروت کے نکٹ جیون گزارنا شروع کر دیا کچھ یہودیوں نے تیمہ نامک شتر کا چین کیا جبکہ کچھ نے فدک کا اور باقی بچے یہودیوں نے خیبر میں رہنا شروع کر دیا یہودیوں سے سب سے امیر قبلی نے مدینہ کے نکٹ تہان نامکستان پر رہنا شروع کیا یہودیوں کا ایک انہیں قبیلہ تھا بنی نظیر جن کا کہنا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون کے ونشج ہیں اس بات پر وہ بہت گرو بھی کرتے تھے وہ بھی مدینہ کے نکٹ رہنے لگے مدینہ کے ایک خجور کے سب سے بڑے باغ بنی نظیر قبیلے سے ہی سنبندی تھے یہودیوں کی ایک انہیں قبیلے بنی قرائزہ نے مدینہ سے تھوڑی دوری پر رہنے کا فیصلہ گیا اس پرکار سے مدینہ کے بھیتر اور اس کے نکٹ فرتی شیطروں میں یہودی قبیلے بسے ہوئے تھے کچھ شد کرتا ہوں کا کہنا ہے کہ یمن کے معاری بنامک باندھ کے خراب ہو جانے کے بعد اور ستا خج رج قبیلوں نے مدینہ کی اور پلان کیا ان قبیلوں نے استان کا چین اس لئے کیا کیونکہ جلوائی اور کھیتی کسان کے لئے یہ بہتی اپیوبت شیطر تھا اور ستا قبیلے نے یسرب کے دکشین اور پورو میں اپنے لئے جگہ لی جبکہ خج رج قبیلے نے یسرب کے اتر پششن شیطر کو چھنا خزرج قبیلہ یہودیوں کے لئے بنی قینقہ قبیلے کے پڑوس میں رہن لگا یمن سے آنے والے عرب قبیلوں نے یہودی قبیلوں سے سمجھوتا کر لیا کچھ سمجھ گزرنے کے بعد یہودیوں نے سمجھوتوں کا اولنگان کرتے ہوئے عوث اور خزرج قبیلے کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا یہودیوں کا ماننا تھا کہ ہم شریشت جاتی سے سمبندت ہیں اور عرب ہمارے برابر نہیں ہیں اسی شریشتتہ کے کارن اب یہودیوں نے آوس اور خزرج قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ید شروع کر دیا حالانکہ آوس اور خزرج قبیلوں سے یہودیوں کو پراجے کا سامنا کرنا پڑا یہودی سویم کو سنسر کی سروشریشت جاتی مانتے تھے وہ کسی کو بھی اپنے دھرم کا نمترن نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ سنسر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پس اور گرے ہوئے ہیں اس لئے وہ کبھی بھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتے وہ جب کسی گیر یہودی سے بات کرتے تو یہ بتانے کا ضرور پریاز کرتے کہ تم نیچ ہو اور ہم اونچے لوگ ہیں عربوں کا اندر کرتے ہوئے یہودی کہتے تھے کہ عربوں کا سمن اسماعیل سے ہے اسماعیل کی ماں حاجرہ تھی جو گلام تھی یہی وجہ ہے کہ عرب جاتی شرشت نہیں ہے لیکن ہمارا سمن اساق سے ہے جن کی ماں ایک دنوان گھرانے سے تھی اس لئے یہودیوں کی نسل یا جاتی عربوں سے بھی شرشت ہے اور عرب ہمارے برابر کچھ بھی نہیں ہیں اس کی اترکت وہ عربوں کا یہ کہہ کر بھی مزاک اڑاتے تھے کہ وہ مرتیوں کی پوجا کرتے ہیں جبکہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا یہودی عربوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ شگر ہی ایک عشور یدود آنے والا ہے اس کی ساتھ مل کر ہم تم کو آدھ اور سمجھ جاتیوں کی طرح نسٹ کر دیں گے وشش بات یہ ہے کہ یہی بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آجانے کے بعد عوث اور خزرج قبیلوں کے مسلمان ہونے کا کارن بنی جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اثر پر عوث اور خزرج قبیلے کے سرداروں کو اسلام کا نیونتروں دیا تو انہوں نے بنا کسی چون چرہ کے اسلام سویکار کر لیا اپنی دھارمی کتابوں میں یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں ان کے حساب سے وہ آپ کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے لیکن زد شریشتہ اور دویش کی کارن وہ حضرت کو سویکار نہیں کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں ایک بار بن نظیر قبیلے کے مکھیا حبی بن اختب اور یہودیوں کی ایک گڑمان نے وقتی سلام بن مشکمے کے بیچ پیغمبر اسلام کو لے کر بحث ہو گئی سلام بن مشکمے نے کہا کہ ایشور کی سوگند ہم اور تم دونوں ہی جانتے ہیں کہ محمد ہی ایشور کے بھیجے گئے دوتھ ہیں ان کی ساری وششتائیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں جن کو ہم بارا بار پڑھتے آئے ہیں اب ہم اگر دویش کی کارن ان کا انسانہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حارون کے پریوار ارثات بنی اسرائیل سے نکل چکا ہے یہودیوں کی بھی ترجہ دیوات کی بھاونہ اتنی ادھیک بھر چکی تھی کہ وہ سویم کو سنسار کی سب سے شریشت اور اچھ جاتی مانتے تھے تورت اور تلمود میں شریشت جاتی کا واقع کئی بار پریوک ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سنسار کے لوگ دو ورگوں میں بٹے ہوئے ہیں اسرائیلی اور گھر اسرائیلی تلمود میں یہ بھی ملتا ہے کہ بنی اسرائیل زیتن کے پھل کی طرح ہیں زیتن کے ایک وششتہ یہ ہے کہ وہ دوسری کسی چیز سے نہیں ملتا اس لئے اگر کوئی گھر یہودی یہودی بننا چاہے تو وہ یہودیوں کے لئے کسی بھی ستیتی میں سویکار نہیں ہیں یاز تھا یہودیوں کے بھی تر اتنی گہرائی سے اتر چکی ہے کہ ہم ہی دوست ہیں یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نہ کیولی سنسار میں ہم شریشت ہیں بلکہ پرلوک میں بھی ہم ہی شریشت رہیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی کوئی پاپ کر بھی لے تو اشور اس کو اسی طرح معاف کر دے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے ویسے بھی ہم اشور کی ہی سنتان ہیں جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم انہیں ایک ویشور وادیوں کو قیامت اور وہاں پر دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں بتاتے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں ہم اشور کے نکٹ مطرہ اور اس کی سنتان ہیں اگر اشور ہم سے ناراض بھی ہو جائے گا تو بعد میں ہم کو ماف کر دے گا کیونکہ ہم اس کی ہی سنتان ہیں اب اگر دنیا کی کوئی بھی جاتی سویم کو اتنا شرشت سمجھنے لگے تو وہ اپنے بارے میں کسی بھی اس تھی میں دوسروں کی بات کو نہیں مانے گی جیسا کی یہودیوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا یہودیوں کی ایک بہتی خطرناک منووی یعنی شیلی یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورتی سے عام جنمت کی دھیان کو دوسری اور موڑ کر لوگوں کو بہت آنشک ویشیوں میں الجھا دیتے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہودیوں نے اس شیلی کا پریوک کیا تھا وہ کبھی کبھی سوال کیا کرتے تھے کنت ان سوالوں سے ان کا عدیش کچھ جانا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے سوالوں کے مادہم سے وہ لوگوں کو الجھا دیا کرتے تھے وہ باتوں میں شک پیدا کرتے تھے لوگوں کے بیچ شنکہ اتپن کر کے وہ پیغمبر اسلام کے نزدیکیوں کو ان سے دور کرنا چاہتے تھے ان کی باتوں کا جواب جب حضرت محمد قرآن سے دے دیتے تو اس کے بھی تروے دسیوں سوال پیدا کر کے عام لوگوں کو گم رہ کرتے تھے یہودی کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واسطوں میں اشور کے بھیجے ہوئے دوتھ ہیں تو پھر وہ اپنے لئے کوئی ترک کیوں نہیں لاتے جب وہ آئے دن پیغمبر اسلام سے قرآن سنا کرتے تھے شنکہ میں ڈالنے والے یہودیوں کے سوالوں کے جواب میں اور کونسی دلیل ہوگی جو محمد کی پیغمبری کی پشتی کرے یہودیوں کی کتاب توریت میں بھی اشور کے انتیم دوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی وششتہوں کا ورڈن کیا جا چکا ہے اس آیت میں اشور کہتا ہے کیا کوئی وقتی جو اپنے پالن ہار کی اور سے اس پشت دلیل ہو اس کے اپنے انویائی بھی اس کے گواں ہیں اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں بھی جو اشور یہ دوت اور رحمت کی نشانی تھے کیا جھوٹ گڑ گئے وہ لوگ جو سچائی کی تلاش میں ہیں وہ اپنے پریاسوں میں کیونکہ وہ سچ ہے اور اشور کی اور سے بھیجا گیا ہے حالانکہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے پریغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کو یہ بات بھلی بھاتی پتا تھی کہ اپنے اس مانگ سے یہودیوں کا ادش کیا ہے یہودیوں یہودی پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں اس لئے پیغمبر اسلام یہودیوں کے دوش پرچاروں کو اندکھا کرتے ہوئے اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہے اپنے سمست پریاسوں شڑینتروں اور شک پیدا کرنے والی باتوں کے باوجود یہودی کسی بھی ستیتی میں پیغمبر اسلام کو ان سے مارک سے ڈگا نہیں سکے دوستو کارکرم کا سمیں یہی پر سماپت ہوتا ہے مریم مہردادی اور اختر رزوی کو اجازت دیجئے ویب سائٹ کا پتا ہے پارس ٹوڈر ڈوٹ کام سلیش ایچ آئی تو دوستو اسی کے ساتھ یہ سبھا یہی پر سمپن ہوتی ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی